اسلام علیکم جی یہ میری ویڈیو کا ہے پارٹ ٹو جو میں نے کل اپلوڈ کی تھی ایان کی فرنڈ کے گھر ہم لے کے جا رہے تھے بریانی اور انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا دوسے پہ انہوں نے کیا سی اسی دوسہ بڑا مانگے تھے تسی آئیو تو یہ دیکھیں انہیں گرم میں کو توبہ پڑی بنی سی جاندی پہ خیر ہم ان کے گھر جو ہے پہنچے موسم بڑا ہی اچھا بڑا ہی زبردست موسم تھا گاڑی ہم نے پاک کی اور ہم گئے گھر کے اندر اندر جو ہے دوسے کی فل تیاری چل رہی تھی اے فرائی پان رکھے آسی ایدہ اڈلی دا کش بنانا سی اور یہ دیکھیں یہ اڈلی جو ہے یہ جا رہی تھی سٹیم ہونے کے لیے یہ بیٹر ماشکی اور مونکی دال اور فرے کڑھیاں کڑھیاں دالنا سنڈ میں نو پولوی گیا ہون ان کا بنا تھا اور یہ دیکھیں اے توا میں نو انہ کا پساند آیا نا لوے داسی آئین کا بڑا زبردست اور یہاں یہ ایڈلی میں سپائسز ایڈ کر کے یہ انہوں نے ایڈ کیا گھی اور کئی سپائسز ایڈ کی اور یہ ایڈلی کا زبردست سا سپائسی کچھ بنانے لگی تھی میری نانی اممہ مشرقی بنگال چرے میرے نانا جی کی وہاں پوسٹنگ تھی اس زمانے میں وہ وہاں پولیس میں ان کی ٹرانسفر ہوئی پولیس کی جوب کے ساتھ اور میری نانی اممہ میں ایڈلی بنا دے ان دیسان سانو یاد ہے میری امی نے بھی ایک دفعہ بنائی تھی تو یہ ہم نے بچپن میں کھائی تھی اپنے گھر میں آج یہ تھے ایڈلی وے کہ منو بڑا ہی چنگا لگا میں کہ چلیں آج ہم یہ والی ایڈلی کا بھی ٹیسٹ چکتے ہیں یہ کیسے ہیں ساڑھیاں چڑھیاں دی آواز سنو باروں کنی زبردست ہے میری امی اکثر مشرقی بنگال میں ذکر کیا کرتی تھی کہ بارشیں بہت ہوا کرتی تھی آم بینج درختان تو دیکھ دیون دیسان پھر ساڑھے کارے نہ فروٹ کے اندھنے لگان داسی پھر نانی امہ پیچ دیون دیسان کے جاؤ سارے آن دیکھ کر آنچو بانڈ کیا ہو تے اے ہم انو یاد آگیا آج ایڈلی وے کہ جڑے والے اس طرح کوئی چیز ماں اپنی کوئی مہمریدی بنائے نا پھر ہوتا نو وہ ساری آنگلان سنان دی ہے جو انہیں اپنے بچپن چکیتا ہے تو ایڈلی کو دیکھ کے ہمیں آج بڑا کچھ یاد آیا تو آج آپ دیکھیں کہ یہ کیسے کیسے ایڈلی بنے گی دوسا کیسے بنے گا آگے چل کے دیکھئے میں نے بھی دوسا کیسے بنایا منو بڑا ہی چنگا لاغ دائے کہ ڈیفرنٹ کلچر کے لوگوں کو ملنا او تھے دی ہسٹری دا تھا نو پتا چلے او تھے دی انگلان دا تھا نو پتا چلے ان کے کھانے ان کی باتیں ان کا پہننا اورنا ہر چیز منو بہت چنگی لاغ دیے اور اے نہیں کہ اسی اپنے آپ نو پرفیکٹ سمجھئے اسی اپنے آپ نو بہت چنگا سمجھئے اسی ہر کسے کلوں سے اکھنیا میں کہنی ہاں تاڑے کل کوئی بچہ بھی بیہ جائے گا نا وہ بھی کوئی گال ایسی کار دے گا کہ تسی او دے کرو میں سکھو گے اب ایک ہوئی نا دی فریجتے سارے میمری لگے سنسٹکر سٹونز کے جتے تھے آگے اوتھے اوتھے دیا چیزہ انہوں نے لائی آسان اور یہاں پہ ہو رہی تھی اڈلی کی تیاری یہ دیکھیں ایک اور بیہ جو ہے یہ اس میں بننے جا رہا تھا بہت اچھا لگ دا میں نا سچی لوگ جب پیار سے ملتے ہیں رسپیکٹ سے ملتے ہیں پیار سے آپ کو انوائٹ کرتے ہیں ریلیجن رنگ شکل صورت پیسہ دولت سٹیٹس اے سب کچھ ایک پاسے رہ جاندہ ہے لیکن سانو کیاڑی چیز اٹریکٹ کر دی ہے نا سانو اٹریکٹ کر دی ہے انسانیت سانو اٹریکٹ کر دی ہے خلوص پیار اور محبت ویکھیا جائے تھے زندگی ایہی چیزہ نے جنا دی سانو بہت کمی محسوس ہوں دی ہے اور جہاں یہ ملے مجھے تو لگتا ہے وہیں گھر ہونا چاہیے جہاں اتنے پیارے لوگ ہوں جو آپ کو اتنے پیار سے بلائیں اتنے پیار سے آپ کے لئے بنائیں آپ کو کھلائیں میں کہتی ہوں وہی سب سے بہترین جگہ ہوتی ہے جہاں پہ اس وقت آپ ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں انہوں نے بنایا دوسا تو میں کیا کیا دوسا دوسے نو چڑھائے چکر دوسے کو ایسی کم من کھیریاں بنائیں اور یہ دیکھیں ایڈا وڈا چلے تے رکھنواستے میں میں کہا تسی تے دی چھ دوسا بنایا ہے نا میں دے دے اتے ہور بہت کچھ بنا لما سچی اتنے زیادہ سٹر فرائے بناؤں کوئی گریل کی چیزیں بناؤں زبردست جو ہے نا وہ بنے اس کے اوپر تو بڑا ہی زبردست تھا یہ آگے پھر انہوں نے نیکسٹ دوسا جو ہے انہوں نے تیاری کی تھی کہنے چلو اب ہم کچھ ڈیفرنٹ بناتے ہیں اب یہ بڑا دوسا بننے جا رہا تھا یہ دیکھیں بیٹر انہوں نے زبردست بنیا سی اس کی کنسسٹنسی اتنی اچھی تھی بلکل اس طرح سی کریم رہ گا میں نے بھی ایک دو دفعہ ٹرائی کیا ہے لیکن شاید یہ جو انڈین مکسیز ہوتی ہیں نا وہ شاید برینڈڈ نالومی بہترین نے کیوں ڈیزائن یہ دے واسطے کی تھی ہاں جان دیا نے اور اس میں بڑا زبردست پھر جو ہے وہ اس کا بیٹر بنتا ہے مکسچر بنتا ہے یہاں پہ بن رہا تھا پیاز اور تھوڑے سی اس میں دھنیاں ڈالا اور تھوڑی اس میں مسالہ ایڈ کیا انہوں نے یہ جانا تھا ڈوسے کے اوپر جیسے تھوڑا سا مسالہ ڈوسا ٹائپ بنتا ہے نا اس طرح کا تو یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ کی انہوں نے اور بس پھر اس کو اچھی طرح سے پیاز کو بھی جو ہے وہ اچھی طرح سے چوب کر کے اور اس میں ایڈ کر رہی ہیں اب مسالہ وہ آپ دیکھیں گے ادھر ڈوسا جو ہے وہ بھی ہلکی آگ پہ بن رہا ہے بڑا زبردست یہاں پہ بن رہی تھی بھئی ڈرنک اے وئی انک مزے دار ڈرنک سی تونمک کی دسا چاٹ مسالہ اور لیمن کے ساتھ گلاسوں کے اوپر لگا لیے تھے رنگز پھر اس کے اندر ڈالا لیمن پھر اس کے اندر ڈالا چاٹ مسالہ اور اب جو ہے اس کے اندر جا رہا تھا ہاں مسالہ ہی جاندہ ہے پیسی اور یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے یہ یہاں پہ ڈوسا جو انہوں نے پیاز کیے تھے نا مسالے والے وہ جا رہے ہیں اب ڈوسے کے اوپر اور بڑا ہی زبردست ڈوسا جو ہے وہ یہاں پہ بن رہا ہے اس کے اوپر انہوں نے اوئل تھوڑا سا وہ بھی سپرنکل کیا اے ویک ہو کے ناشاندار بنیاں کے نہیں وہ دیا ہے تو یہاں پھر یہ ایک اور ڈرنگ تھی جو انہوں نے اس میں ایڈ کی تھوڑا جا مسالہ بڑا آکے جو میں شکنجوی نہیں سی بڑائی دی پاکستان یہ دیکھیں اس طرح ایڈ کر کے بعد میں انہوں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا گوابا جوز بڑائی بہترین بڑائی مزے دار ہاں میں نے کہا میں ٹرائن کرنے لگی ہوں میں نے کہا مجھے بنانے دیں اور بس پر فیکٹو اب ابھی بھی سب میں پر فیکٹو اب ووہ دیکھو پروفیشنل مجھے بنانا نہیں آتا تھا اور اب اس کے اوپر ہم نے سپریڈ کر لیا سارا ابھی یہ انہوں نے پیاز اور یہ سارا ہرا مسالہ اس پہ ڈالا بہا ہے یہ اس کے اوپر ہم سپرینکل کر دیں گے تھوڑا تھوڑا ایسے ایسے کر کے میں نے زیادہ اور انہوں نے اس کو دوبارہ سے پرسنے تھوڑا ہاں چلو ٹھیک ہے اس کو تھوڑا لے کے تھوڑا ہم ایوال اس پر کر دیں گے ایسے ٹھیک ہے تو ابھی ہم ڈالیں گے اوئل یہ مجھے بتا رہی ہے ادھر اوئل پڑا اس کو بچھے اس کو بھی ڈالو یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈال دیا اس کے اوپر اوئل اور ابھی اس کو ہم پلٹیں گے جب یہ پکے گا پھر آپ کو دکھائیں گے اڈر کے لئے تو ایک ہے تین ایک بن you want to eat آس کرنا ہے یہ دیکھتے ہیں یہ میں نے بنایا تھا ابھی ہم اس کو پلٹیں گے ابھی یہ نکال بھی ہاں یہ دیکھیں جی کتنا زبردست بنا ہم نے ادھر رکھ دیا یہ دیکھیں جی یہ بنے تھے اتنے زبردست واو ادھر دکھاؤ جیشن سامبر کی شکل very nice چل دیکھو الیکسہ ہی رہ گی زندگی میں بات سننے والے نہیں 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 بات سوق وہ انڈے والا بن رہا ہے یہ دیکھیں اور یہ ہم لے کے جانے ہیں ٹیبل کے اوپا یہ یہاں پر دیکھیں آپ سامبر تھا اور تین ڈیفرنٹ ٹائپ کی تھیں چٹنیا اور ساتھ جو ہے اڈلی اس کو بھی مسالے کے ساتھ بڑا اچھا کر کے بنایا گیا تھا اور یہ آئے بھائی ڈرنکس میں کہنیا انہیں زبردست اتنے مزیدار بہت ہی ریفریشنگ بہت ہی اچھے لگے ان کی ریسپی کسی دن آپ کے ساتھ پروپرلی شیئر کریں گے ہم تو پھر آپ بھی بنائیے اپنے دیسی کھانوں کے ساتھ بڑی زبردست لگتے ہیں اور اتنا ٹیسٹی کھانا تھا اتنا اچھا بناوا تھا اور میں کہتی ہوں اس طرح سے جب آپ کے بچوں کے دوست ہوتے ہیں آپ بھی ان کے پیرنٹس کے ساتھ ملتے ہیں آپ بھی ان کے جو ہے ساتھ فرنڈس کی طرح آپ کا ایک گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے تاڑیاں بچیاں دی بیٹر انڈرسٹینڈنگ ان دی ہے تسی اپنے بچیاں نو بہت ساریاں چیزاں دی اجازت دے ساکتے ہو جے تسی دوسرے بچیاں دے ہوئی پیرنٹس نو ماں باپ نو جان دے ہو تے او دنال بچیاں دی جڑی ہے نا تھوڑی او اچھی ہو جان دی ہے زندگی بہتر ہو جان دی ہے تو یہ دیکھیں انہوں نے مجھے ڈال کے دیا تھا سامبر اور سامبر میں انہوں نے کہا تھا یہ ہے پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں ڈرم سٹک بڑی مزے دار تھی اور بہت ہی مزایا بڑا انجوئی کیا اب یہاں ہو گئے تھے دس بج کے اور ہم جا رہے تھے گھے اوکے جی اللہ حافظ